بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیلہ جعباز میں آپ سب کو خوش شامدید اس وقت ہم موجود ہیں لیلہ شریف تحصیل پرندہ درحان ذلہ جہلم میں آج ہمارے آفز کی بقاعدہ اوپننگ سرمنی ہے صدقہ جاری و قومی تحریک جس کے بانی غلام فیاض بذبی صاحب ہے وہ لیلہ جعباز چینل کا جس کے بانی جس کا پریزیڈنٹ ایڈمن میں اترہ عثمان ہوں ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سرگودہ سے تشریف لائے ہیں میاں محمد اشرف صاحب ہمارے ایک میسج پر اسے تشریف لائے ہیں علی رضا بخاری صاحب ڈھوٹی طال سے تشریف لائے ہیں ہمارے احمدباد سے ہمارے ٹیم ممبر آئے ہیں وہ مختلف مہمان اور بھی آئے ہیں ایک ایک منٹ کا سب کا ویو لیتے ہیں اسلام علیکم جی آفز صحیب صاحب اپنے ویو دیں گے ہمارے آفز کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پورے پاکستان کو جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا آباد میں پہنچے گی میری طرف سے اسلام علیکم اور آج بہت ہی ایک خوشگوار موقع ہے خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے کہ آج ہم صدقہ جاریہ قومی تحریک اور لیلہ جہاں آباز کے کمبین آفز کا افتتاح کر رہے ہیں تو ہمارے جو میمان آئے ہوئے ہیں میں ان کو اپنی طرف سے دل کی آتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں میاں اشرف صاحب جو سرگودہ سے سپیشلی تشریف لائے ہیں اوپننگ سرمنی کے لیے اور ہمارے موسن پیر سید علی رضا بخاری صاحب جو ڈڈی شریف سے تشریف لائے ہیں اور دیگر جن کے مجھے نام نہیں آتے میں ان سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں اور میں ایک اور دو ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ جاندار جانور جو ہوتا ہے وہ اپنی زندگی اسی طرح گزارتا ہے کہ وہ دل میں اٹھتا ہے اپنے کھانے پینے کے لیے وہ رزق تلاش کرتا ہے کھا پی کر شام کو پھر وہ گھر میں پہنچ جاتا ہے پھر صبح اٹھ کر چراغاں میں آ جاتا ہے اور یہی اس کی روٹین لائف ہوتی ہے اسی طرح وہ اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا ماتو یہی سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے جینا ہے اپنے لیے کمانا ہے اپنے لیے جو بھی کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے پھر میں سمجھتا ہوں کہ انسان میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں ہے جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے کہ صرف ہم اپنے لیے کرنے کے لیے آئے ہیں اصل انسانیت کا مقصد ہے کہ دوسرے انسانوں کے لیے زندہ رہنا میں ایک زیادہ لمبی بات نہیں کرتا چونکہ ہمارے مہمانوں کا وقت قیمتی ہے لیکن میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ صاحب سن رہے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی میں نماز مغرب پڑھائی جی جی نماز مغرب پڑھانے کے بعد آپ نے تھوڑا سا درس دیا صحابہ اکرام کو وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مسافر ہوں مجھے کھانا چاہیے اور میں یہاں پر رات بسر کرنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کو مخاطف کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کے اس مہمان کو کھانا کھلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو طلح بڑی تیزی سے کھڑے ہوئے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ کے اس مہمان کو آج رات کا کھانا اپنے گھر سے کھلاؤں گا المقتصر یہ کہ وہ ساتھ لے گئے جب گھر میں پہنچے بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کیا بنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا جی کھانا تو تھوڑا سا ہے جو صرف بچوں کے لیے کافی ہے ہمارے لیے بھی نہیں ہے حضرت ابو طلح نے کہا کہ میں تو ساتھ اللہ کا ایک مہمان لے کے آئے ہوں ان کو کھانا کھلانا ہے تو انہوں نے کہا جی بچوں کو اس طرح کریں بچوں کو سلا دیں بہلا کے اور ہم کھانا نہیں کھائیں گے اس مہمان کو کھانا کھلائیں گے یہ اللہ کا مہمان ہے ایسے ہی کیا بچوں کو بہلا کے سلا دیا اور جب کھانا لگا دیا مہمان سے کہا جی آئیں کھانا لگ گیا کھانا کھاتے ہیں جب کھانا کھانے کا ٹائم آیا تو آہستہ سے انہوں نے دیا جو آنا وہ اس کو گل کر دیا دیا گل کیا تو مہمان سے کہا کہ تیل ختم ہو گیا ہے بجلی تو تھی نہیں اس دور میں تیل ختم ہو گیا ہے آپ کھانا کھائیں مہمان نے کھانا کھانا شروع کر دیا حضرت ابو طلح اور ان کی بیگم نے ساتھ ایسے ہی موہ ایلانہ شروع کر دیا جیسے فیل ہو رہا تھا کہ وہ بھی کھا رہے ہیں کیونکہ دیا بند تھا اندھیرہ ہو چکا تھا جب مہمان کھانا پیٹ بھر کے کھا چکا اس کو جہاں بھی بستر لگا کے دینا تھا وہ سو گیا صبح جب اللہ کی رسول کے کچاری میں پہنچے تو حضرت ابو طلح کو بشارت دی اللہ کے رسول نے کہ اللہ تمہارے اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہوا ہے اور اللہ نے تمہارا فرشتوں میں ذکر کیا ہے اور اللہ نے فرشتوں سے بڑے فخر سے کہا ہے کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ انسان دنیا میں جا کے خون خرابہ کرے گا اب دیکھتے نہیں ہو یہ میری کتنی فرما برداری اور میری کیسی عبادت کر رہا ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو دوسرے دوسروں پہ قربان کر دینا یہ اللہ اور اس کا رسول کی رضا ہے اس میں تو میں یہ نہیں کہتا آج کے دور میں تو خیر ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنی ضرورت دوسروں پہ قربان کرے بس اتنا ہونا چاہیے کہ اپنے سے جو فالتو ہو کچھ نہ کچھ انسانیت کی بلائی کے لئے کرنا چاہیے تو یہی میرا پیغام ہے اور صدقہ جاریہ قومی تحریک کا منشور یہی ہے کہ انسانیت کی بلائی کے لئے آسانیہ لانے کی کوشش کرنا تو اللہ رب العزت ہمیں اس میں استقامت اتا فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تہہدل سے حافظ صاحب آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ اس بابرکت تقریب میں مجھے شرکت کی دعوت دی اللہ کہے میرا یانا اللہ کہاں قبول ہو جائے دنیا کی بے شمار اس وقت تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں کوئی کسی کے لئے کوئی کسی کے لئے لیکن حافظ صاحب خلوص دل سے جو ہے فراہ کے لئے کام کر رہے ہیں اور میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ قیامت وعدہ دن کہا جائے گا کہ غریب اٹھو اور جس کسی نے تمہیں میری خاطر ایک لقمہ کھانا کھلایا ہو ایک گھونٹ پانی پلایا ہو نیا یا پرانا کپڑا دیا ہو ان کو پکڑ کر اپنے آج سے جنت میں داخل کر دو تو یہ بڑا بابرکت کام یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو ہمارے لیے حافظ صاحب کے لیے حافظ صاحب جیو ٹیم اس میں شامل ہے ان سب کے لیے اس کو آخرت کا زخیرہ بنائے اور خطور اسے دل کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق اطاف بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عافظ عثمان عطر صاحب عافظ محمد فیاض بزمی صاحب کا مشکور ہوں کرے بزمی صاحب کو بھی جس اللہ پاک حمد عطا فرمائے اور اپنے مشن میں کام یاب کرے مجھے خوشی ہے کہ اس دفتر کا افتتاہ ہوا ہے اللہ پاک ان دونوں کو کام یابی نصیب کرے مہربان شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم حیر امت نخرجت للناس صدق اللہ العظیم حیر الناس مین فالناس الحمد للہ یہ آج ہمارے علاقہ میں جو حافظ حافظ صاحب نے صدق جاریہ کے لئے بنایا ہے یہ بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد مخلوق خدا کی عبادت یہ بہت ہی افضل کام ہے اور بہت بڑا نیکی کا کام ہے آپ پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ حوالی وسلم کی صرف پڑھیں کہ آپ کے گھر میں دس دس دن تک جھولا نہیں جلتا تھا لیکن آپ غربہ اور مساکین میں آپ کے پاس جو بھی مال تکسیم کر دیتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ضرورت سے زیادہ اپنے گھر میں مال نہیں رکھتے تھے جو بھی بچہ ہوتا وہ اللہ کے رستے میں خرج کر دیتے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ انہوں کا قول ہے کہ غنی وہ نہیں ہے جس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہو جس کے پاس بہت زیادہ جائداد ہو جس کے پاس بہت زیادہ جوارات ہو بلکہ غنی وہ ہوتا ہے جو دل کا ہو اللہ تعالی نے مال تو سب کو دیا ہے لیکن یہ اللہ تعالی کی توفیق سے اللہ تعالی کی مدد سے وہی خرج کرتا جس کو اللہ تعالی توفیق دے ورنہ آپ کے سامنے کتنی مثالیں ہیں لیکن یہ جو مال ہے یہ جو جائداد ہے یہ سب کچھ جہاں پہ دھرے کا دھرہ رہ جانا ہے لیکن سب سے آگے جو جانے والے ہیں وہ آمال ہیں اور ان کے گھروں میں جا کے تاں کہ ان کی نفس بھی مجرونہ ہو ان کو دے دینا ضرورت کے مطابق یہ الحمدللہ یہ ہم حافظ صاحب کو ماشاء اللہ ان کے لئے ہم دعا گو ہیں اللہ تعالی ان کو استقام مت دے اور اللہ تعالی اور میں یہ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ان کے ساتھ مبال لی جانی سارا تعاون کریں ماشاء اللہ تو میں اپنا بزمی صاحب جناب پیر بخاری صاحب میشرف صاحب کا بھی تہہ دل سے مشکون ہوں جو ماشاء اللہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور جنہوں نے ان نوجوانوں کی حوصلہ فضائی کی ہے میں کہتا ہوں کہ الحمدلللہ انہوں نے تھوڑے سے ٹائم میں مختصر سے وقت میں کتنا بڑا کام سن انجام دیا دیکھ لیں کہ ہمارے علاقہ میں یہ جماعت تو جماعت اسلامی نائنٹی سیمٹی ون سے شروع لیکن ہمارے علاقے میں دو چار ہی ممبر بنے ہیں اس طرح اور بھی کافی جماعت ہیں لیکن انہوں نے جتنے الحمدللہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے رئیے بغیر کسی مفاد کے بغیر کسی لالچ کے انہوں نے دور ٹو دور گھروں میں جا کے لوگوں کے پاس جا کے جو مخیر ازرات ہیں ان سے گزارش کی ہے اور جتنے بھی غرابان ہیں انہوں نے مال تقسیم کیا ہے الحمدللہ یہ مقتصر سے ٹائم انہوں نے بہت بڑا کام سننجھ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کام میں استقامت دے اور زیادہ کام کرنے کی اور غرابہ کی مدد کرنے کی ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور میں تمام احباب کا مشکور ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں منصب اقبال سیال ٹیم سریام لیلہ ان پرلان خان کا جوانٹ شکری سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج لیلہ کے اندر ہم نے جو دفتر ہے صدقہ جاریہ قومی تاریخ کا جو ہے وہ بقاعدہ آغاز کر دیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ریسٹیشن ہو رہی ہے ہمارے پاس غریب اور نادار لوگوں کی تقریباً شبیس لوگ ہمارے پاس اس وقت وہ ریسٹر ہو چکے ہیں لیکن دوسری بات میں ساتھ یہ بھی کروں گا کہ ہمارا مقصد صرف غریب لوگوں کو یہاں پہ لکھنا یا ان کو کرنا نہیں ہے ہمیں مخیر حضرات بھی چاہیئے جو اس دفتر میں آ کر جو ہے وہ اپنے جو صدقات ہیں وہ جمع کروائیں اور ایک پلیٹ فارم ان کو مل جائے گا کیونکہ یہ جو ہمارا یہ جو ادارہ ہے دفتر صدقہ اجاریہ یہ بقاعدہ ریسٹر ہے تو جو مخیر حضرات ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ وہ وہ بھی یہاں پہ آئیں اور اپنے نام یہاں پہ لکھوائیں اور جو ہے اپنا جو ان کی جو جو رسک حلال ہے جو وہ کماتے ہیں اس میں سے جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا حصہ وہ آ کے یہاں جمع کروائیں تاکہ جو لوگ ہمارے پاس یہاں ابھی اپنا نام لکھوائے ہیں ایک امید پہ ایک آس پہ کہ ہم لوگ ان کی آواز بنیں گے ہم لوگ ان کا سہارا بنیں گے ان لوگوں کو ہم جو ہے وہ مہانہ جو رشن ہے وہ دیں تاکہ آپ لوگوں کو جو صدقات ہیں آپ لوگوں کو جو صدقات ہے اس کا صحیح استعمال ہو بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ